عزوی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ میرے سب بھائی خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست علی بہدر اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل علی بہدر گوڑفا تو جیسا کہ آپ دوستوں کو بھائیوں کو معلوم ہے کہ آپ کے لئے روزانہ کی ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو جو آج کی ویڈیو ہے وہ لاہور منڈی شاہ پر کانجرہ کی ہے ٹھیک ہے یہ ویو چیک کر لیں شاہ پر کانجرہ منڈی کا ٹھیک ہے یہ شاہ پر کانجرہ منڈی کا ویو ہے یہ حویلی کے اندر منڈی لگی ہوئی ہے جی اس میں بکریاں اور بچے ہیں باقی جو بڑے لیول پر منڈی ہے وہ اس حویلی سے باہر ہے اس میں بڑے جانور ہوتے ہیں گائیں بہنس یا کارٹو مال جو بھی ہے تو ویڈیو آئند تک دیکھیں جو بھائی چینل پر نئے ہیں ان سے گزارے ہیں چینل کو سسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ بھائیوں تک بہ آسانی پہنچے تو ٹائم ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میرے کیمرے کے سامنے ایک بکری بیٹھی ہے بکری بیٹھی ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے فرس ٹائمر پٹھ ہے جی اور عمر بھی آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں باقی جانور آپ چیک کر لیں ایک یہ مکھی چینہ کھڑی ہے جی یہ مکھی چینہ ہے جی اور یہ بلیک ہے تو یہ جانور مختلف میں آپ کو چیک کر رہا رہا ہوں جی تو ان کے آنر سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کیا حساب کتاب ہے کیا سین ہے ادھر آئے نائم بھائی اسلام علیکم نام کیا ہے نائم کہاں سے آئے ہیں سائیوال سے اچھا یہ جو بچے والی بکری ہے یہ ایک ہی بچے دیا اس نے دو دوسرا کیا ہے نر بیچ دیا بھی یہ مادی ہے یہ مادی ہے اچھا مادی کے ساتھ کتنے پیسے پچاسی زار فائنل کتنے کی پورے اسی زار ٹھیک ہوگی نہیں بھائی یہ بکری کا مو دکھائیں اس کا لیک کا دودھ کتنے دو کلو دودھ اس کے کتنے پیسے ہاں پنتالیس اور یہ جو مکھی چینی ہے اس کا یہ بھی دودھ والی ہے یہ چالیس ٹھیک ہوگی اچھا نمبر اپنا بول دیں 0311 اکتالی ہڑتالی ہڑتالی پنتالی ایک سو ایک یہ بھائی کا نمبر ہے ٹھیک ہے اور بھی جانور دکھاتے ہیں تو یہاں کچھ مکھی چینی بکریوں بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا چھوڑ دیں بھائی ٹھیک ہے مکھی چینی بکریوں ہیں ان کے بھی مالک سے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کیا سین ہے اس کا اسلام لیکو نام کیا بھائی ٹیڈی ٹیڈی کہاں سے آئیں اے ڈی ہے اچھا اے ڈی بھائی کہاں سے آئیں پتوگی اچھا اے ڈی بھائی یہ جو بکری ہے مکھی چینی خالی ہے یہ گبن ہے یہ گبن بکری ہے جی ٹھیک ہے پوچھتے ہیں کتنے ٹائم کی گبن ہے ایڈی بھئی یہ کتنے ٹائم کی گبن ہے ٹھیک ہوگی کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ستر فائنل کتنے کی فائنل پیسٹھ سا ہے ٹھیک ہوگا تو یہ ایک بچہ آیا ہے ناغرہ ڈبا میرے کیمرے کے سامنے یہ میں آپ کو دکھا دوں جی یہ اس کا فیس ہے ٹھیک ہے وہ کی چیز اچھی ہے ماشاءاللہ ملتے ہیں اس کے مالک سے اسلام علیکم نام کیا ہے رفاقت بھئی کہاں سے آئے ہیں عمر کیا ہے اس بچے کی اچھا ٹھیک ہے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں پیسٹھ ہزار پیسٹھ ہزار فائنل کتنے کی نمبر ہے موبیل نمبر بولیں ستر تیتی سات سو سات ٹھیک ہوگا تو یہ ایک بیتل عمرہ سری پریکڑنے بکری اس کا بھی میں آپ کو چیک کروا دوں جی ٹھیک ہے چیز آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے وانہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ وانہ اس کا چیک کر لیں ٹھیک ہے باقی فیس یہ فیس ہے یہ فیس ہے دانت دانت چیک کر رہا ہوں ٹھیک ہوگا فرنٹ سے وانہ جی چیز اچھی ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں اس کے مالک سے اس کی چال ڈال میں آپ کو چیک کروا دوں جی ٹھیک ہے تو یہ آگے ہیں ان دونوں بکریوں کے آنر مالک ان سے پوچھتے ہیں کیا اس آپ کتاب ان بکریوں کا دوسری یہ ہے پہلے تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیئے اور دوسری یہ ہے اس کا بھی میں وانہ آپ کو چیک کروا دوں یہ وانہ جی ٹھیک ہے اسلام علیکم نام کیا ہے رسلان رسلان بھئی کہاں سے آئے ہیں وہی نام ہے گجران رسلان بھئی یہ جو دونوں بکری ہیں ان کی عمر کیا ہے شیدہ شیدہ دوسری دوسری اچھا ایک ہی بکری کی ہیں زبردست ہو گیا دونوں سنے والی ہیں ٹھیک ہو گیا جی دونوں سنے والی ہیں کتنا ٹائم بکری لیتی ہیں بیس بیس دن بیس بیس دن بکری ہیں ٹھیک ہو گیا ایک دو دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے بکری بیس بیس دن نکالتی ہے بچے دینے میں جی ارسلان بھئی جوڑے کی کیا پرائز ہے فائنل ایک لاکھ چالیس ٹھیک ہو گیا دونوں کو چلا کے دکھائیں ارسلان بھئی دونوں کو چلا کے دکھائیں زبردست ہو گیا کیا بھا ٹھیک ہو گیا پیچھے کو لے آئے پیچھے ٹھیک ہے جی ایک ایک بکری کو چیک کریں ایک لاکھ چالیس سزار مزید انشاءاللہ کمی بیشی کریں گے ارسلان بھئی ارسلان بھئی نمبر اپنا بول دیں 0301 00 00 89 00 00 00 یہ ارسلان بھئی کا کونٹیکٹ نمبر ہے اور یہ ارسلان بھئی کی دو سونے والی بکری ہیں پیور بیتل امرس حری ٹھیک ہے ایک لاکھ چالیس سزار ڈیمانڈ لیکن انشاءاللہ مزید کمی بیشی کریں گے کریں گے نا ارسلان بھئی انشاءاللہ کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اور بھی جانور دکھاتے ہیں تو یہ ارسلان بھئی کے پاس ایک مادی بھی ہے پوچھتے ہیں اس کا کیا سین ہے سون والی ہے پریگنٹ ہے جی ارسلان بھئی کے کہنا ہے باقی یہ فیس چیک کر لیں ٹھیک ہے اچھی چیز ہے ماشاءاللہ دانت کیا ہے دانت چار دانت اس پرائز کیا ہے پہنسٹھ ہزار ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی چلا کے دکھائیں ارسلان بھئی تو یہ ایک اور ارسلان بھئی کے پاس بکری ہے جی اس کا بھی پوچھتے ہیں ارسلان بھئی اس کا کیا سین ہے یہ بھی سونے والی ٹھیک ہے جی سونے والی ہے جی کتنا ٹائم لیتی ہے پندرہ سے بیس دن ٹھیک ہوگی پندرہ سے بیس دن لیت دانت ڈیمانڈ ڈا ستتر دار فائنل فائنل پیانسٹھ ہزار ٹھیک ہوگی نظر آگی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہوگی زبردست تو یہ تھے آج کے جو جانوار جو میں نے آپ کو ون بائی ون کر کے چیک روائے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا جانوار چیک روائے جائے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ بہت زبردست جانوار ہے لاس پر یہ بھی میں آپ کو چیک روائے ہوں وانے دیکھ لیں ماشاءاللہ زبردست وانے ہیں بچوں والے بکرییاں جی کیا بات اسلام علیکم نام کیا بھئی علی نواز بھئی کہاں سے آئے اچھا علی نواز بھئی یہ جو بکری آپ کے ہاتھ میں ہے خالی ہے یا گبن ہے چار ماہ کی گبن ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کے نیچے دو بچے ہیں دونوں مات دی ہیں ذرہ چیک کرو اس کا پہلے بتا دیں اچھا یہ دو مادیاں اس کی ہیں اس کی کیا ڈیمانڈ ہے دو بچوں کے ساتھ نوے ہزار رپے اور جو بڑی بکری ہے وہ اس کا اس کا نمبر اپنا بول دیں نمبر 0310 650 55 بھائی ٹھیک ہو گیا یہ علی نواز بھائی کے نمبر ہے اور یہ مختلف جانور جو میں نے آپ کو چیک کروا دی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور بنتا ہے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقا